مجھے پتہ ہے کہ پیپل سوارٹی والے کتنے کرپٹ لوگ ہیں ایک ایک وزیر کو انشاءاللہ میں وارننگ کرتا ہوں کہ بھونکنا بند کر دو ورنہ میں آپ کی ساری ہسٹری جو ہے نا آپ لوگوں کو آکے بتاؤں گا آپ لوگ نہیں جانتے پیپل سوارٹی کو میں اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ میں نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہے بہت سارا ٹائم گزارا ہے اور مجھے سب کی سب کی رگ کا پتہ ہے کون کتنے پانی میں ہے پیار میں ان کو فضلو کہا تھا نراض ہونے کی ضرورت نہیں اسکول میں گول مٹول بچے تھے اسی عمر کیا کہیں دیکھ لیا ہوگا تو ایسا کوئی نراضگی کی بات نہیں ہے ہم نے کوئی اس طریقے کی بات نہیں کی ہے باقی چور یہ ہیں ڈاکو یہ ہیں بھگوڑے یہ ہیں ڈیزل کے پرمٹ انہوں نے لیے ہیں تو بھائی جب لیے ہیں تو برداشت بھی کرو سنو خان صاحب کی 1996 سے آج تک کا آپ ذرا تقریر تقریروں کا مواصنہ کیجئے انہوں نے ہمیشہ کہا کہ نیوٹرل انسان نہیں ہوتا جانور ہوتا ہے جس پہ وہ کہتے ہیں کہ حق کا ساتھ دو انصاف کا ساتھ دو تو پرسوں کے بیان کو کل سے جوڑ کر ایک نیا نیریٹیو بنایا جا رہا ہے بلکل نہیں ہے یہ تو عمران خان صاحب کا پہلے دن سے ہے اور یہی سن کے وہ لوگ جو سیاست میں نہیں آتے تھے پڑے لکھے لوگ سیاست سے دور ہوتے تھے ووٹ بھی نہیں کرتے تھے اسی وجہ سے ووٹ ڈالنے آئے کہ نہیں نیوٹرل کچھ نہیں ہوتا کچھ اچھا ہے کچھ برا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسی نیریٹیو میں تھا پرسوں کے بیان کو کل سے نہیں جوڑنا چاہتا ہے پیر صاحب پگارہ کے لیے ب بڑی ایک وہ گرم کی گئی خبر کچھ صحافیوں کے جانب سے پیر صاحب نے منا کرتی تو الحمدللہ اسلام پیش کرتا ہوں پیر صاحب پگارہ کو جی ڈی اے کو فنکشنل لیگ کو آج پیر صاحب کا بیان آیا ہوا ہے کہ آخری اتحادی میں ثابت ہوں گا جو کھڑا ہوگا انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ مجبوری کی وجہ سے ہم شب نوزم ملاقات نہیں ہو سکی تھی چونکہ وہ یہاں تھے نہیں تو ہم ساتھ کھڑے ہیں ان کے سیکسی جنرل کا بیان آ چکا ہے اس روز ان کے ایم پی ایز یہاں آ کر چلے گئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اتحادی انٹیکٹ ہیں اتحادی ہمارے ساتھ ہیں اچھا ایشیوز ہلکی پھر کی لیو سٹوری چل رہی ہوتی ہے لیکن بہلکل خاطر جمع رکھیں کوئی بریکنگ نیوز نہیں آنے والی انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں جی جی ایم پی ایم بھی ہمارے ساتھ ہے کیو لیگ بھی ہمارے ساتھ ہے شاہ زین بکٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ دیکھیں انشاءاللہ اتح ساتھ کے طور پر اچھے الائز کے طور پر ان کو دیل کر رہے ہیں پچھلے الیکشن میں سینٹ کے الیکشن میں سرعام ان دو لوٹوں نے جو کہ تحریک انصاف کے ووٹ پر کامیاب ہوئے تھے سردار شہریار خان شہر صاحب اور جناب اسلام خان عبدو صاحب نے سرعام اپنے ضمیر کو بیوچا اپنی پارٹی کو بیچا اپنی سیاست کو بیچا اور یہ دو لوگ یہ دو افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں میرا ذاتی کچھ نہیں لیکن یہ لوٹے ہیں انہوں نے اپنا ووٹا اور انہوں نے خریدا پیپلز پارٹی نے اور اس وقت بڑی آوازیں کر کے حساب نکلے تھے پیپلز پارٹی مار رہی ہے لیکن یہ اس وقت دیکھ چکے تھے تاریخ نے ثابت کیا کہ یہ بھی سولڈ آئیٹم تھے اس وقت کی اور آلٹی میٹلی یہ بھی اس گنگا میں نہائے ہوں گے بہتی گنگا میں یہ صاحب بھی نہائے ہوں گے لیکن بلی اب تھیلے سے بہار آئی بلی کے آگے بھی کچھ کہنا چاہوں لیکن کہنا نہیں چاہتا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس انداز سے سینٹ الیکشن میں انہوں نے ووٹ کیا اور جس حد دھرمی سے جس بشرمی سے ان افرا ان دو ایم پی ایس کو جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر جیتے ہیں انہیں ٹریئری بینچز پر بٹھایا گیا حکومتی بینچز پر بٹھایا گیا میں کہنا چاہتا ہوں اس سے بڑی افسوسناک صورتحال کیا ہو سکتی ہے کس قانون کے تحت سپیکر صاحب نے ان کو بیٹھے گئے اس سے سپیکر صاحب کی جو ایک وقار ہے سینٹیٹی ہے ان کا جو وقار تھا انہوں نے افسوس کو پامال کر دیا انہوں نے پارٹی اخلاف گئے اور یہ لوگ تو آفیشلی پارٹی جوائن بھی کر چکے اس سے آرٹیکل سکسٹی تری اے ون ان پر لاغو ہوتا ہے کہ انہیں ڈسک کوالیفائی کیا جانا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں اصول بھی کہتا ہے کہ جس کی پارٹی کی ٹکٹ پر آپ آئے اگر آپ ما شاء اللہ کوئی غیرت آپ کے اندر تھوڑی بہت بھی ہے تو پارٹی چھوڑیے جائیے پیپل پارٹی سے لڑے لڑنے میں شک اب مثال ہے مشٹر گبول کا ہم نے لوٹے پر نام تصویر لگائی ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے قادر بخش گبول صاحب ہماری پارٹی میں سے چھوڑ کے چلے گئے ہم نے کچھ نہیں کہا جان محمد گبول صاحب پارٹی میں سے چلے گئے پارٹی میں رہنا چھوڑنا سب کا اختیار ہے کوئی ہمارے ساتھ آتا ہے جاتا ہے اس کو لیکن ہماری پارٹی کا ایم پی اے ہوتے ہوئے ہمارا ووٹ خلاف دینا ایم پی اے تو ہم نے اپنے کارکنوں کو روکا ہوا ہے وزشتہ رو بھی دھائی تین سو لوگ ان کے ہلکے کے ان کے گھر کی طرف جا رہے تھے ہم نے روکا ہوا ہے جب ایڈز لڑکانہ کو لگی تو اس وقت آپ کی کانپیں کیوں نہیں ٹانگ رہی جب کتے کی ویکسین نہیں مل رہی تھی اور بچے کتے کے کاٹنے سے مر رہے تھے تو بلاول زرداری تمہاری ٹانگیں کیوں نہیں ٹانگ رہی تھے جب تھر میں بھوک افلاس سے بچے مر رہے تھے بلاول صاحب آپ کی ٹانگ پہ کیوں نہیں ٹانگ رہی تھی جب کراچی کو کچھرا کنڈی بنا دیا گیا آپ کی کانپیں کیوں نہیں ٹانگ رہی تھی جب کراچی کو گٹرستان بنا دیا آپ کی کانپیں کیوں نہیں ٹانگ رہی تھی جب ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ملتی ہیں آپ کی کانپیں کیوں نہیں ٹانگتیں جب ایمبولنس گدہ گاڑی کی ایمبولنس سن میں چند رہی ہوتی ہے تو آپ کی کانپیں کیوں نہیں ٹانگتیں جب سن کے ڈیسکیں انتیس انتیس ہزار کی خریدی جاری ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے وزید خریدتے ہیں تو آپ کی کانپیں کیوں نہیں ٹانگتیں جب سن میں چودہ سو عرب کی کرپشن ہوتی ہے تو آپ کی کانپیں کیوں نہیں ٹانگتیں اس کا جواب انشاءاللہ لیں گے اور میں محترم سپیکر صاحب سے درخواست کرتا ہوں براہ کرم ان دونوں لوٹوں کو سیٹوں سے ہٹائیے